اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں خاطب ہوں ماسٹر کرکٹ کے ہیڈکوارٹر سے اور میں اپنے خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں کیل ٹائگرز کی ٹیم کو اناؤنس کرنے جا رہا ہوں یہ ٹیم یاد رہے کہ ہم نے ٹائلز رکھے تھے اس ٹائلز کی مد میں ہم نے ایک ٹیم کو فری آف کاؤس پارٹیسپیٹ کروانا تھا ٹورنمنٹ میں ٹورنمنٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماسٹر سی ٹی ٹونٹی ایک اوپن ٹورنمنٹ ہے اس میں کہیں کی بھی ٹیم اور کہیں کا بھی پلیٹ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے جو کہ اس شرط کی بنا پر تمام ٹیمیں تقریباً بہت ہی کمپیٹیٹیو اور بہت ہی بن کر آئیں گی اس ٹورنمنٹ میں اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ٹائلز رکھے تھے اور اس ٹائلز پر ہمارے پاس بہت اچھا ٹیلنٹ آیا بہت اچھا ٹیلنٹ آیا اور خوشبختی میں کہوں گا کہ اس میں زیادہ تر ٹیلنٹ جو ہے وہ اندر اے جائے ہمارے پاس اندر سکسٹین سیونٹین لڑکے تھے اور بہت ہی زیادہ ٹیلنٹیٹ تھے جو کہ ہمارے نیکسٹ آنے والے پروگرام کے لیے بہت سوٹیبل ہے اور ہمارے پاس ان کا ریکارڈ بھی آ چکا ہے بہت جلد ہم اناؤنس کریں گے اپنا اندر سیونٹین ٹورنمنٹ انشاءاللہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹورنمنٹ ایک پروفیشنل ٹورنمنٹ اور اوپن ٹورنمنٹ ہے تو کیل ٹائگرز کے جو ٹرائل تھے اس بات کو ہم نے اس میں ملوز خاتر رکھا کہ ہم وہ پلیئرز یہاں سے پک کریں جو پلیئرز وہاں پر کمپیٹیشن میں کم از کم تھوڑا سا ایکسپیرینس لے کر ضرور جائے ایسا نہ ہو کہ وہ بلکل راو ٹیلنٹ ہو یا اندر ایج بچہ ہو جیسا کہ ابھی اس کی گروت اس طرح سے نہیں ہو ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ کلپ کرکٹ بہت سٹرانگ تھی اور ینگسٹرز جو ہے وہ کلپ کرکٹ میں اپنے سینئرز کے ساتھ کھیل کے بہت جلدی چھوٹی سی عمر میں جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپیرینس حاصل کر لیا کرتے تھے اب بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے اب اکیڈمیز کی کرکٹ ہے بہت کم لوگ ہیں جو پلیئرز کو سکھاتے ہیں بہت جلدی ان کو ڈیولپ کر دیتے ہیں لیکن عام طور پر یہ جو پندرہ سولہ سال کی ایج ہوتی ہے یہ ایج ایسی نہیں ہوتی کہ ان کو ہم ڈائریکٹ کسی ایسے کمپیٹیشن میں ڈال دیں جہاں پر پریشر ہو جہاں پر پروفیشنلزم کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے تو اس چیز کو بھی ملہوز یہ خاتے رکھا ہم نے خوشکسمتی سے جیسا میں نے کہا کہ ہمارے پاس زیادہ تر بچے انڈر سیونٹین انڈر سکسٹین آئے جو کہ ہمیں پک کرنے میں تھوڑا بہت دشواری ضرور ہوئی کیونکہ ہمیں اس لیول کے پلیئرز بھی سیلیکٹ کرنے تھے جو کہ وہاں پر پارٹیسپیٹ کر 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 مقابلہ کر سکیں تمام پروفیشنلز کا اس میں انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہو سکتے ہیں مختلف ٹیمز آ رہی ہیں پاکستان بھر سے ٹیمز آ رہی ہیں اور پلیئرز آ رہے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنے ہیں تو ہم نے اس کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے اپنے ٹرائلز میں سے زیادہ سے زیادہ جو ڈیولپ پلیئر ہمیں لگے یا جو کمپیٹیٹیو لگے جن میں تھوڑی سی جان لگی یا ان کی ایج وائز تھوڑے سے بہتر تھے گروت وائز فیزیک وائز ان کی سکریننگ کر کے انہیں سیلیکٹ کیا جو ایک دو تین نمبرز ہمارے پاس دو تین نمبرز جیسے تھے جو کہ پورے نہیں ہو رہے تھے اس کے لیے پھر ہم مختلف اکیجمیز اور گراؤنڈز پہ گئے ہیں وہاں سے جا کر ہم نے نمبرز پورے کیا اور آج ہم کیل ٹائگرز کی ٹیم کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں اور میں مخاطب ہوں آپ سب سے اور آپ لوگ اس کو ضرور سنیں میں ٹیم کے نام اناؤنس کرنے جا رہا ہوں کیپٹن ہے جنیت خلیل یاسر مشتاق اس میں ڈیولپ پلیئر ہیں فرس کلاس پلیئر ہیں ان کا کھلنا بھی ضروری تھا کیونکہ ایکسپیرینس بھی چاہیے بچوں کو ان کے ساتھ جو ٹیم میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں تو انٹریسی ونگ شیئر کریں اور اپنے ایکسپیرینس کو وہ منتقل کریں اپنے ینگسٹرز میں عمر زیشان لویا اپکمنگ بالنگ آل راؤنڈر ہیں وہ اس ٹیم میں شامل ہیں وقاس جہاں سے جو ہم نے ٹرائل سے پک کی ہیں سیلیکٹو ہیں بہت اچھے اپننگ بیٹسمن ہیں تاہا محمود آپننگ بیٹسمن ہیں وہ پک ہوئے ہیں ٹرائل سے وسیم احمد یہ ڈیولپ پلیئر ہیں یہ اسٹیبلش پلیئر ہیں یہ اس ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے ہیں فیصل امین یہ بھی ایک آل راؤنڈر پلیئر ہیں اور یہ بھی ہم نے ڈیولپ پلیئروں میں سے سیلیکٹ کیا ہیں عبداللہ فضل انہوں نے متاثر کیا ٹرائلز پر اور ٹرائل میچ میں یہ سیلیکٹ ہوئے ہیں لیفٹ اینڈ بیٹسمن ہیں عبداللہ قاسم انہوں نے متاثر کیا یہ میرا خیال ہے کہ ہیدر آباد سے آئی تھے پارٹسپیٹ کرنے جہاں تک میری نالج ہے یہ سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کو مبارک ہو عدنان اسلم لیفٹ آم سپنر سیلیکٹ ہوئے ہیں بہت اچھی بالنگ کی انہوں نے نہ صرف نیٹس پہ بلکہ میچ میں بھی عبدالباسط یہ سیلیکٹ ہوئے ہیں یہ بیٹنگ آل راؤنڈر ہیں حمزہ آفریدی رائٹ آم فاس بولر سیلیکٹ ہوئے ہیں کیل ٹرائگرز کے لیے عبدالباسط بیٹسمن ہے یہ یہ سیلیکٹ ہوئے ہیں محمد داؤد یہ آل راؤنڈر ہیں میڈیم فاس بولر اور آل راؤنڈر ہیں یہ سیلیکٹ ہوئے ہیں خالد شاہ لیفٹ آم سپنر ہے یہ سیلکٹ ہوا ہے تو یہ سولہ نام آپ لوگوں نے سننی ہوگے یہ ہم نے سیلکٹ کیا ہے ماسٹر ٹرکٹ نے اپنے ٹرائلز کے پروسیجرز میں اور ان کے جو کوچ ہوں گے وہ خالد بٹ ہوں گے اور جو مینیجر ہوں گے وہ کاشف اقبال ہوں گے تو میری طرف سے اور ماسٹر ٹرکٹ کی تمام میلیجمنٹ کی طرف سے آپ سب کو بہت ہی زیادہ گود لکھ اور تیسٹ اف لکھ اور جم کے مقابلہ کرنا ہے آپ لوگوں نے اور اپنا اپنا پوٹینشل اور اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ شو کرنا ہے اور اس کمپیٹیشن میں بہت آگے جانا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگوں میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے انڈویزویل بھی اور ایز ایک ٹیم بھی تو میری طرف سے گود لکھیں بہت بہت مبارک ہو جن کے نام آگئے اور جن کے نام نہیں آئے ہیں وہ بلکل بھی مایوس نہ ہو وہ بہت اچھے تھے ہم نے اناؤنس کیا ہے جیسا کہ ہم بہت جلد انڈر سیورٹین کا ٹورنمنٹ کروائیں گے اور اس میں انشاءاللہ تمام انڈر سیورٹین کی ٹیمیں پھر جو انڈر ایج کا جو ٹورنمنٹ ہوگا وہ سب ایک ہی ایج سکروپ کے لوگ جب کھیلیں گے آپس میں تو اس میں کمپیٹیشن کا لیول جو ہے وہ ہائی رہے گا لیکن یہاں پر معذرت کے ساتھ ہم بلکل ہی ینگ بچوں کو ایک پروفیشنل ٹورنمنٹ میں اسٹیبلش پیئرز کے آگے نہیں ڈال سکتے تھے اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے تو تینکیو بیری مچ مرید رف سے آل دی بیسٹ اسلام علیکم